بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب خیاری سے ہوں گئے میں ہماری زوان شیخ جمبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کرگستان جانا چاہتے ہیں یا آپ کرگستان ویزر کرنا چاہتے ہیں یا ورک ویزے پہ جانا چاہتے ہیں تو کرگستان جانے والیوں کے لئے بہت اچھی خبر ہے کرگستان کا ورک ویزہ دوبارہ اوپن ہو گیا ہے مگر جو اس کی کنڈیشن تھی وہ سیم ہے چینج نہیں ہوئی ہے وہ کس طریقے سے آپ جا سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومیٹس چاہیے وہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو آج اس ویڈیو میں ملے گی چینل پہ نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو کرگستان کے والے سے یہ اپ ڈیٹ آ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لئے یا ایک دو ماہ کے لئے بند ہو گئے تھے ویزے کے دوبارہ ویزے جب اوپن ہوں گے تو پاکستان سے ڈریکٹ ایک سال کا ویزہ لگے گا تو اس وجہ سے ویزے بند تھے کافی اپ ڈیٹس اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ابھی بند ہیں مگر دوبارہ جب اوپن ہوں گے تو ایک سال کا ویزہ ہوگا پاکستان سے ہی ایک سال کا ویزہ لگے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے دوبارہ ویزے اوپن ہو گئے اور اسی طریقے سے جیسے پہلے تھا کہ دو ماہ کا ویزہ یہاں سے لگے گا پروٹکٹر ہوگا پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے ایک سال کا ورک پرمٹ اس کو ایکسٹینڈ کرا لیں گے آگے کرا لیں گے تو یہ سارے جو پیسے تھے بیچ میں ہوتے تھے اور اجنڈ کی جو پاکستان میں اجنڈ ہوتا ہے اس کی زیماری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک سال کا وہاں پہ پر مڑ لے کے دے جیسے سیپرس کا ہوتا ہے یہاں سے ایک منہ کا ویزہ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آگے وہ پیسے بیچ میں ہی ہوتے ہیں کچھ فیسیس وغیرہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کو ایک سال کا آگے ویزہ کروا کے دیتے ہیں وہ سیم کمپنی سیم ویزہ سیم کٹ گئی ہو کی ہے تو اسی طریقے سے یہ بھی تھا مگر یہاں پہ تھوڑا سا کرائم ایشو آ رہا تھا وہاں پہ جا کے کچھ جو اجنڈ ازرات ہیں یا کچھ کمپنیاں تھیں وہ آپ کو آگے کروا دیتے تھے کچھ نہیں کروا دیتے تھے وہاں وہاں پہ زلیل ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہ بند تھے دوبارہ اس پہ یہی بار بار آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس پہ ایک سال کا ویزہ پک سانس لے گئے مگر وہ نہیں ہوا اسی طریقے سے دو ماہ کا ویزہ ہے پھر اس کے بعد جا کے آگے ایک سٹینڈ رہا پھر سیم وہی بات ہے بہت دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر ہے کہ آپ ویزر پہ جائیں ٹھیک ہے ایک تو جو ٹھیک ویل سیڈل ہو گئے وہ تو ویزر پہ جائیں گے ان کے لیے تو ایشو ہوتا نہیں ہے جو میڈل کلاس جو نارمل بندے ہیں ہماری طرح جو چاہتے ہیں کہ ہم جا کے وہاں پہ ورک کریں کچھ پیسہ کمائے اور سستی کنٹری یا درہا ایزیلی پاکستان سے ویزہ مل جاتا ہے تو وہ یہ نہ ہو کہ سستی کی چکر میں کہیں اور پہ بھاس جائیں تو اس وجہ سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی اور کنٹری کا دیکھیں اگر پھر بھی آپ کرکستان ہی جانا چاہتے ہیں اگر آپ کا وہاں پہ کوئی جانے والا کوئی عشدار کوئی دوست یا کوئی بھائی ہے تو ویل انڈ گوڈ اگر آپ فاس ٹیم جا رہے ہیں تو قائنلی آپ نے ایجنٹ سے ساری کمیٹمنٹ کر کے جائیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے وہاں پہ پرشانی نہ بنیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ ایزیلی وہاں پہ کام کر سکیں یہ نہ ہو کہ یہ جو پیسے آپ نے تقریبا یہاں سے چھے لاکھ بھی لے رہے ہیں ساتھ بھی لے رہے ہیں ساتھ بھی لے رہے ہیں جہاں پہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے چھے سے آٹھ کے درمیان سیٹنگ ہو جاتی ہے جتنے بھی اس میں ایک سال کا ویزہ ٹکٹ اور ایک منہ کا ویزہ اور ساری چیزیں ہوتیں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اتنے پیسے دے کہ صرف ایک منہ کے لیے جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو آپ کا ایجنڈ بولے کہ آپ نے دوبارہ پیسے دینے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اشو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں تو یہ دو تین چیزیں یہاں پہ کلیر کر کے پیپر ورک کر کے پھر ہی جائیں وہاں پہ جا کے آپ کے لیے مسئلہ نہ بنیں اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جو بندے کہتے ہیں یہاں سے ویزر پہ جا کے آگے نکلیں گے اس پہ بھی میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے یہ اس کا لوگو سامنے آ رہا ہے کہ آپ کو نہیں جا سکتے ہیں بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ وہاں سے جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ کہتے ہیں جی کام کریں گے جب آگے کا جگار لگے گا تو آگے نکل جائیں گے تو اسی چکر میں بند ہیں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں یار کہ یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گی یہ نہ ہوتا وہ سیٹنگ ہو جائے گی وہ نہ ہوئی تو یہ ہو جائے گی اسی چکر میں بند ہیں کشتیوں پہ پاؤں راک لیتا تو پھر مسئلہ بنتا ہے اس وجہ سے جو بھی آپ نے کرنا ہے سوچنا ہے وہاں سے پاکستان سے بیٹھ کے فینل کر کے بھی مربائی جائیں بعد میں آپ کے لئے مسئلہ ہے میں کرکستان کے والے سے ویڈیو اس لیے بناتا ہوں کہ میرے اس میں بہت زیادہ سسکرائبر ہیں وہ مجھے کرکستان کے والے سے پوشتے بھی ہیں اور میری ویڈیو بھی اچھی چلتی ہیں کرکستان کی اس لیے میں کرکستان کی جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں میری رائے سے کرکستان نہیں جانا چاہیے اس کے علاوہ آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں کسی چھوٹی موٹی کنٹری میں چلے جائیں وہ سب سے بہتر ہے کرکستان میں بہت زیادہ کرائم ہے کرائم تو ہار کنٹری میں ہے پاکستان میں کم ہے پاکستان میں بھی بہت ہے مگر وہاں پہ ریشو بہت زیادہ ہے تو باقی آپ کی اپنی مرضی امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی دوبارہ کسی نیٹ آپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ